دوستو اگر آپ بھی رشب پند کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چار اکٹوبر کو کھیلے گئے آئی پیل کے سب سے زیادہ رومان شک مقابلے میں اس آئی پیل کی دو سب سے خطرناک ٹیمیں چینلی سوپر کنگز اور دلی کیپٹلز آپس میں بھیڑتی ہوئی نظر آئی اور ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں ہمیں ایسا دل دہلا دینے والا مقابلہ دیکھنے کو ملا جس میں اند تک یہ کہنا مشکل تھا کہ آخر کار کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کرے گی تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کے پوری ہائلائٹس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی اور رشب پند میں سے کون بہترین کپتان ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چار اکٹوبر کو کھیلے جا رہا ہے آئی پیل کے سب سے زبردست مقابلے میں اس سال کی دو سب سے بہترین ٹیمیں آپس میں پھرتی ہوئی نظر آئی بتا دیں دلی کیپٹلز اور چینہی سوپر کنگز کے بیچ کھیلے جا رہا ہے اس زبردست مقابلے میں دلی کے کپتان رشب پند نے ٹاوس چیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو بتا دیں اس مقابلے میں چینہی کی اور سے سلامی بلے باجی کا دارومدار سنبھالتے ہوئے نظر آئے ریتوراج گائکوار اور فیف ڈو پلیسز وہیں دلی کی اور سے گیند باجی کے شروعات کی اینڈرک نورکیوں نے دوستو بتا دیں پہلے یوور میں نورکیوں نے بڑی شاندار گیند باجی ڈالی لیکن اندھ کی دو گیندوں پر لگتار دو چوکے جھڑ کر ریتوراج گائکوار نے اپنے ارادے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ وہ اس مقابلے میں آکرامہ کندات سے بلے باجی کرنے کے ہی ارادے سے میدان پر اترے ہیں وہیں اگلے یوور میں فیف ڈو پلیسز بھی اپنے ہاتھ کھولتے ہوئے نظر آئے جب انہوں نے آویش خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کی دو گیندوں پر دو زبردست چوکے جڑے جیسے ہی ڈلی کے کپتان رشب پنت نے یہ بھاپ لیا کہ اس پچ پر تیز گیندباج پوری طریقے سے بے اثر پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے انہوں نے ترنت ہی گیندبازی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ کیا اور گیند تھمائی اپنے ٹیم کے سب سے بہترینی سپینر گیندباج اکشر پٹیل کو اور انہوں نے آتے ہی اس پچ پر شاندار گیندباجی کا پردرشن کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو شروعاتی سفلتہ دلانے میں دیر نہیں لگائی جب انہوں نے اپنی زبردست گیند پر فافڈو پلیسز کو شکار بنایا اور دس رن پر ان کو آؤٹ کر کے پاویلین کا راستہ دکھایا اس کے بعد دوستوں دھیرے دھیرے دلی کی گیندباج پوری طریقے سے چننہی کے بلے باجوں پر ہاوی پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس کے وجہ سے چننہی کے بلے باج ریتوراج گائی کوارڈ پر کافی زیادہ دباؤ پڑتے ہوئے نظر آ رہا تھا اور اسی دباؤ کا فائدہ اٹھایا دلی کے تیز ترار گیندباج اینرک نوکیوں نے جب انہوں نے پانچوے اوبر میں ریتوراج گائی کوارڈ کو ایک خطرناک باؤنسر گیند ڈالی جس پر گائی کوارڈ ایک غلط شارٹ کھیل بیٹھے اور گیند سیدھا اشون کے ہاتھوں میں جا گری اور اسی کے ساتھ وہ تیرہ رن بنا کر پویلین کا راستہ ناپتے دیکھے دوستو اس کے بعد روبین او تھپا اور موین علی نے کچھ حد تک چننہی کی پاری کو سنبھالنے کی کوشش کی جس کے دم پر چننہی کی ٹیم نے شروعاتی پاور پلے میں دو وکیٹ خوکر پچاس کے پاس تک رن لے گئے تھے لیکن ابھی بھی چننہی کے بلے باج دلی کے گیندباجوں کے سامنے پوری طریقے سے سنگرش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اسی بیچ اکشر پٹیل نے ایک بار پھر اپنی شاندار گیندباجی سے چننہی کی ٹیم کو ایک اور بڑا جھٹکا دیا جب انہوں نے موین علی کو اپنی گیند کا شکار بنایا اور موین علی صرف پانچ رن بنا کر پویلین کے اور روانہ ہو گئے جیسے ہی رشاپند کو یہ معلوم ہوا کہ سپچ پر سپینر گیندباج پوری طریقے سے اپنا کمال دکھا رہے ہیں تب ہی انہوں نے اگلا اوور ٹیم کے سب سے انبھوی سپینر گیندباج روی چندراشوین کو دیا اور انہوں نے آتے ہی چننہی کی ٹیم کو ایک بڑا جھٹکا دیا جب انہوں نے روبین او تھپا کو 19 رن پر آؤٹ کر کے پویلین کا راستہ دکھایا دوستو اب چننہی کی بلے باجی کا سارا دارومدار سنبھالا امباتی ریڈو اور مہندر سنگھ دھونی نے اور ان دونوں نے دھیمی گتی سے بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن جہاں ایک چھوڑ سے امباتی ریڈو لگتار بڑے شارٹ کھیلنے کے پریاس میں پوری طریقے سے ناکام نظر آ رہے تھے وہیں دوسری چھوڑ سے مہندر سنگھ دھونی بھی رن نہیں بنا پا رہے تھے جس کی وجہ سے مہندر سنگھ دھونی جیسے کھلاڑی پر بھی کافی زیادہ دباؤ بنتے چل رہا تھا وہ آخری اوور میں آویش خان کے زبردست گیند پر آؤٹ ہو گئے اور ستائیس گیندوں میں تیرہ رن بنا کر پیویلین کے اور چلتے بنے وہیں انت میں امباتی ریڈو نے شاندار بلے باجی کرتے ہوئے اپنے اردشتر کا اکڑا چھوا اور ٹیم کا سکور 136 تک ہی لے جا سکے دوستو اس مقابلے میں دلی کے گیندبازوں نے شاندار گیند باجی کرتے ہوئے ٹیم کو مہز 136 رنوں کی سکور پر روکنے میں کامیاب رہے دوستو بتا دیں 137 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اترے شکردھون اور پرتوی شا نے شروعات سے ہی آکرامک انداز سے بلے باجی کرنا شروع کر دیا تھا بتا دیں پہلے ہی اوور میں پرتوی شا دیپک چہر کی زبردست گیند پر ایک شاندار چوکہ لگا کر اپنی پاری کا آگاز گیا وہیں اس کے اگلے ہی اوور میں جوش ہیزل وڈ کی گیندوں پر کڑا پراہار کرتے ہوئے دو گیندوں پر لگتار دو چوکے جڑے اور شروعاتی دو اووروں میں 19 رن بنا کر ٹیم کو ایک شاندار شروعات دلا چکے تھے لیکن دوستو پرتوی شا کے لیے یہ انداز کچھ کام نہ آ سکا کیونکہ 30 اوور میں انہوں نے دیپک چہر کو بھلے ہی ایک شاندار چوکہ لگایا ہو لیکن ان کی اگلی ہی گیند پر شا چہر کی گیند پر بڑا شورٹ کھیلنے کے پریاس میں اپنا وکیٹ گما بیٹھے اور وہ صرف 18 رن بنا کر پویلین کی اور چلتے بنے لیکن دوستو پرتوی شا کا یہ وکیٹ جانے کے بعد شکر دوان پر کچھ خاصا دباؤ پڑا نہیں اور وہ لگاتار آکرامک انداز میں بلے باجی کرتے رہے اور انہوں نے چوتھے اوور میں دیپک چہر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کی جم کر پیٹائی کی انہوں نے پانچوے اوور کی پہلی گیند پر قدموں کا استعمال کرتے ہوئے دیپک چہر کو ایک گگنچمبی چھککہ لگایا اتنا ہی نہیں دوستو انہوں نے اپنی بلے باجی کی شاندار کلا دکھاتے ہوئے ایک زبردست چوکہ لگایا اور اگلی گیند پر انہوں نے ٹائمنگ سے شاٹ کھیل کر ایک اور زبردست چوکہ جڑا اب تو شکر دوان پوری طریقے سے فارم میں آ چکے تھے کیونکہ انہوں نے اگلی گیند پر ایک بار پھر قدموں کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور گگنچمبی چھککہ جڑا اور اس اوور میں 20 رن بٹور لیے یہ اوور دلی کیپٹلز کے لیے کافی زیادہ شاندار اوور رہا جس کے بعد انہیں اس مقابلے میں ایک بڑی زبردست شروعات مل چکے تھے بتا دیں دلی کیپٹلز کی ٹیم نے شروعاتی پاور پلے میں یعنی کی 6 اوور میں 50 رن سے بھی ادھگ بٹور لیے تھے اب دلی کی ٹیم کو 14 اوور میں 87 رنوں کی درکار تھی تب ہی بلے باجی میں شکر دھون کا ساتھ دینے کے لیے آئے رشاپن جنہوں نے ایک آدھ بڑے شاٹ لگائے لیکن وہ اس مقابلے میں بھی کچھ خاص پردرشن کرنے میں سفل نہ رہے سکے اور رویندر جڈیجا کی ایک آگ اگلتی ہوئی گیند کا شکار ہو گئے جس پر انہوں نے بڑا شاٹ کھیلنے کے پریاس میں گیند سیدھا موین علی کے ہاتھوں میں تھما بیٹھے 15 رن بنا کر پویلین کی اور چلتے بنے اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے آئے دلی کیپٹلز کی اور سے اپنا پہلا مقابلہ کھیل رہے ریپل پٹیل لیکن وہ بھی اس مقابلے میں کچھ خاصا پردرشن کر نہ سکے اور وہ بھی رویندر جڈیجا کی گیند کا شکار ہو کر 18 رن بنا کر پویلین کی اور چلتے بنے اس کے بعد دوستو رشیب پنت نے ایک بہت بڑا داؤں کھیلا جب انہوں نے چھٹے نمبر پر اشوین کو بلے باجی کرنے کے لیے بھیجا لیکن ان کا یہ داؤں کچھ خاصا کام نہ آ سکا کیونکہ اشوین اس مقابلے میں کچھ بھی خاصا پردرشن نہ کر سکے صرف دو رن بنا کر شاردول تھاکور کا شکار ہو گئے دوستو اس مقابلے میں شاردول تھاکور نے زبردست گیند ڈالتے ہوئے دھون کو بھی اپنا شکار بنا ہی لیا اور انہیں 49 رن پر آؤٹ کر کے پویلین کا راستہ دکھایا اب دلی کے لیے اس مقابلے میں جیت اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی اب دلی کی جیت کا سارا دارومدار شمرون ہیٹمائر اور اکشر پٹیل کے کندھوں پر تھا ان دونوں بلے باجوں نے کافی زیادہ سوج بوجھ اور سمجھداری سے بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا اور 18 رہوے اوور میں جب دلی کی ٹیم کو 28 سرنوں کی درکار تھی تب شمرون ہیٹمائر نے آکرامہ کا انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے براوو کی گیند پر کڑا پرہار کرنا شروع کر دیا تھا اور انہیں دوسری گیند پر ایک شاندار جوکہ جڑا وہیں ان کی اگلی گیند پر انہوں نے ایک بڑا شارٹ کھیلنے کا پریاس کیا اس کے بعد گیند سیدھا کرشنپا گوتم کی اور جا رہی تھی انہوں نے یہ آسان کیچ چھوڑ کر ہیٹمائر کو دوسرا جیواندان تو دیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے چوکہ بھی دے دیا اور اب دلی کی ٹیم کو آخری دو اوور میں 16 رنوں کی درکار تھی اور ہیٹمائر لگتار اکرامہ کا انداز میں بلے باجی کرتے نظر آ رہے تھے اور انہوں نے 19 اوور کی چوتھی گیند پر ایک گگنچنبی چھکہ لگا کر ان کے اوپر بڑھ رہے دباؤ کو کم کیا اور اب آخری اوور میں دلی کی ٹیم کو 6 گیندوں پر 6 رنوں کی درکار تھی جس کی تیسری گیند پر اکشر پٹیل کا وکیٹ جھٹکا اور اب دلی کی ٹیم پر دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا تب ہی چوتھی گیند پر ربارڈا نے شاندار چھوکہ لگا کر اور اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں ایک بڑی شاندار جیت حاصل کرا دی لیکن دوستو آپ سبھی کو دلی کیاپٹلز کی شاندار جیت کو 10 میں سے کتنے انگ دینا چاہوگے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیچئے گا